اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس سب کو یاد ہی ہوگا یونیورسٹی آف لاہور کے طلبہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی جس میں لڑکی نے سرعام یونیورسٹی کے کینٹین میں کھڑے ہو کر لڑکے سے محبت کا اظہار کیا تھا جس پر خوب تنقید بھی ہوئی تھی اور تین دن کے بعد یہ خبر ٹویٹر پر وائرل ہوئی تھی کہ لاہور یونیورسٹی کے جوڑے نے شادی کر لی ہے جس پر جامعہ کی انتظامیہ نے ان کو دوبارہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اب تال میرم شہریار نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں لکھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے جس پر لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے اور حدیقہ نے شادی کر لی ہے جس کے جواب میں شہریار کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی شادی نہیں کی آپ کی دعائیں چاہیے ہم جلد ہی شادی کر لیں گے اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کی اور حدیقہ کی دوستی کو کتنا وقت گزر گیا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ تقریباً چھ ماہ ہی ہوئے ہیں ایک اور سوال پوچھا گیا کہ جب آپ لوگوں نے شادی نہیں کی تو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت کیسے ملی جس پر شہریار نے کہا کہ اجازت کیسے نہ ملتی حدیقہ میری محبت ہے اور یقیناً ہم شادی بھی کریں گے مگر ابھی شادی نہ ہوئی واقعے کے بعد گھر والوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا مگر اتنا زیادہ نہ سنایا میرے والد زمیندار ہیں میں سرگودھا اور حدیقہ لاہور سے تعلق رکھتی ہے واقعے کے بعد شادی نہ کی مگر ارادہ ضرور کر لیا جس پر جامعہ سے ہمارا رابطہ دوبارہ بہار ہو گیا میں گھومنے پھرنے کا شوقین اور ٹک ٹاکر ہوں مجھے اپنی دنیا میں خوشی سے رہنے دیا جائے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ تم حدیقہ کو کتنا پیار کرتے ہو شہریار نے فلمی جواب دیا لکھا لفظوں میں کیسے بتاؤں ایک اور ساتھی نے سوال پوچھا آپ کے خاندان نے سب دیکھنے کے بعد کچھ نہیں کہا شہریار نے جواب دیا کیا کہنا تھا انہوں نے الحمدللہ ٹھیک رہا سب ایک اور سارف نے سوال پوچھا حدیقہ نے تمہیں پرپوز کیوں کیا تم نے پہلے کیوں نہیں کیا جس پر شہریار نے جواب دیا یہ حدیقہ کا خواب تھا اس لیے اس نے کہا کہ پہلے میں کروں گی ویورز آج اس تمام بات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد تھا کہ کتنا واویلا مچا چار دن تو ہر جگہ بس انہی کی ویڈیو گھومتی رہی یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو بچے کیا سیکھیں گے گھر خراب ہو رہے ہیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ بچوں کو یونیورسٹی سے نکال کر اچھا کیا ہوا کیا نکلا کیا ملا کیا سب کچھ کے بعد یونیورسٹی نے بچوں کو دوبارہ داخل کر لیا بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی یونیورسٹی کو فیض بھی مل گئی لڑکا لڑکی خوش ہیں تو اس چار روز کی مارا ماری کا فائدہ کسے ہوا اور نقصان کسے یہ تیز سرین دور انٹرنیٹ کا ہے کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے اور کچھ بھی وائرل کرایا جا سکتا ہے ہمیں خود سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور دیکھ کر جنا ہوگا کہ کس بات پر رییکٹ کرنا ہے اور کس پر نہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپ ڈیٹ رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی